ہرار مہدیو ساتھیوں ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بھارک میں اس تا سبی بارہ جو تر لینگوں کے بارے میں پہلے دوستہ ہم من Thereforeing on Land کون سا پہلے جو تیلنگوں کے بارے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ بھگوان سیو کے بارے میں دو سبت اور اوم نماز شیوائے اوش کمنٹ سیکسن میں لکھیں تو چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں مائپ پر کونسا جوتر لنگ کہاں پر ہے دوستوں آپ سے پہلے ہم بتاتے ہیں اترہ کھنڈ کے بارے میں اترہ کھنڈ میں جوتر لنگ جو ہے اس کا نام ہے کدارنات وہیں دوسرا ہے آپ کا دوسرا استان پر آتا ہے اتر پردیس یہاں پر کاشیوش شنوات کا مندی رہے اور یہاں پر ہے آپ کا جو ہے جھارکھنڈ میں بیدنات کا مندی رہے اور آپ کا مدھ پردیس میں جو ہے دو ہیں مدھ پردیس میں دو جوتر لنگ ہے آپ کا ایک پڑھتا ہے اومکاریشور اور ایک ہے آپ کا مہاکالیشور اور یہاں پر آپ کا جو مہاراشتر ہے مہاراشتر میں بھی تین ہے مہاراشتر میں کتنے ہیں یہ تین مندیر ہیں مہاراشتر میں ایک پڑھتا ہے گھرشنسٹو سور اور آپ کا ایک ترمیکشور اور بھیما شنکر یہ مہاراشتر میں پڑھتے ہیں آندھ پردیس میں جو ہے اس کا نام ملکہ ارجن ہے اور یہاں پر جو ہے تمیلناٹو میں ہے اس کا نام سری رامش ورام ہے وہیں جو آپ کا گجرات میں پڑھتے ہیں گجرات میں دو ہیں شومنات اور ناگی سور یہ تو ہو گئے راجی کے حساب سے لیکن اگر کرم سے بات کریں کہ کون سا پہلا ہے اور کون سا دوسرا ہے تو پہلا جو جوتری لنگ ہے بھارت میں وہ ہے سومنات کہاں پر پڑھتا ہے یہ پڑھتا ہے آپ کا گجرات میں پڑھتا ہے دوسرا پڑھتا ہے آپ کا یہ ملک ارژون ملک ارژون کے ہاؤں پر ہے یہ دوسرا جوتورے لیں گے یہ آندھ پردیس میں پڑھتا ہے تیسرا کہاں پہ binnen Qatar دوسروں تیسرا جوتری لیں گے مہا کالیسور یہ کہاں پر پڑھتا ہے یہ آپ کے ایم پی میں پڑھتا ہے یعنی کہ مدھ پردیس میں تیسرا پڑھتا ہے چوتھا بھی آپ کا مہاراشن میں بھی ہے اوم کاریسور اوم کالیسور جو ہے یہ بھی مہاراشن میں نرمت تندی کے کنارے ہیں وہیں پانچوہ جو ہے وہ بائدناتھ ہے بائدناتھ سیلنگ جو کیا آپ کا جھارکھن میں پڑھتا ہے چھٹوہ آپ کا بھیمہ شنکر جوتری لیں گے جو کیا آپ کا مہاراشن میں پڑھتا ہے وہیں ساتھوہ جو ہے رامی شورا میں ساتھوہ جوتری لیں رامی شورا میں جو کیا آپ کا تمیلناڈو راج میں پڑھتا ہے آٹھوہ ہے شریناگیشفر جوتری لیں جو کیا آپ کا گجرات میں پڑھتا ہے وہیں جو نوہ ہے یہ ہے کاشیویشناتھ جو کی اتر پردیس میں پڑھتا ہے بنارس جلے میں وہیں جو دسوہ جوتری لیں گے یہ پڑھتا ہے آپ کا ترمکر شر جو کیا آپ کا مہاراشت میں یہ کدارنات ہے یہ آپ کا اتراخنڈ راج میں ہے وہیں جو باروان ہے ملکار جن ہے باروان کون سا ہے گھرنسوسور یہ بھی آپ کے مہاراشت میں تو یہ ہو گئے مائپ کے حساب سے مائپ میں ہم نے آپ کو دکھا دیا ہم آپ کو ان کے بارے میں کچھ مہتپون بندو بھی بتاتے ہیں دوستو یہ جوتر لنگ کے کرم ہوئے یہ کرم ہوئے جوتر لنگ کے نام ہیں اور یہ آپ کے مندروں کے چتر ہیں یہ آپ کا کون سا راج میں ہے وہ راج ہوا اور ان کے استحت یعنی کی جیلے یا اسطحان کون سا ہے اور یہ ان کا پرمک بندو یا ورنگ کہہ لیجی پہلا جوتر لنگ جو ہے وہ ہے شومنات یہ اس کا چتر رہا مندر کا یہ آپ کا گجرات راجیں پڑتا ہے استحت کی بات کریں تو پربھاس پاتن نامک اسطحان ہے جو کی آپ کا سوراشت جلے میں پڑتا ہے اس کے جو بندو ہے اس کے بارے میں بات کریں دوستو جو سومنات مندر سوراشت گجرات کے پربھاس چھیترے میں اوستیت ہے اس پرسیت مندر کو اتیت میں چھا بار دھست ایبا نرمت کیا جا چکا ہے سن جو ہے ایک ہزار بائی سی از بی میں اس کی سمرتی کو محمود گجنبی کے حملے سے سروادک نقصان ہوا آپ نے پڑھا ہوگئے کہ جو محمود گجنبی نے سب سے زیادہ جو ہے سترہ بار اس مندر میں لوٹ بارٹ کیا تھا دوسرا جو ہے ملکہ ارجن ملکہ ارجن جو تلنگ ہے یہ اس کا چترہ ملکہ ارجن مندر کا یہ کہاں پر پڑھتا ہے آندھ پردیس راجے میں یہ اس کا جو استیت ہے وہ کرنول جلہ ہے آندھ پردیس کے پرانت میں کرسن جلے میں کرسن ندی کے تٹ پر جو ہے سری سائل پروت پر ملکہ ارجن اوستیت ہے اسے دششن کا کائلاز بھی کہا جاتا ہے دششن کا کائلاز کیسے کہا جاتا ہے تو آپ یہ ملکہ ارجن کو بتائیں گے وہیں تیسرا جوتل لنگ پڑھتا ہے مہا کالیشور یہ مندر کا چترہ ہے یہ پڑھتا ہے آپ کے مدھ پردیس راجے میں اور اس کو مہا کال مندر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ اججائن جلے میں ہے مدھ پردیس کو اججائن جلے میں پڑھتا ہے مہا کالیشور مدھ پردیس کے مالوہ چھیتر میں سپرہ ندی کے تٹ پر پابطر اججائن نگر میں عویستی تھے اججائن کو پرچین کال میں عوانتی کا پوری بھی کہا جاتا تھا اججائن کو پرچین کال میں کیا کہا جاتا تھا عوانتی کا پوری کہا جاتا تھا وہیں اوم کالیشور مندر کہا پر ہے اوم کالیشور جو مندر ہے یہاں پر دو سیولنگ ہے اور دو جب دونوں کے درسان آپ کرتے ہیں ندی جو نرمدہ ندی ہے ندی کے اس پار ہے جب آپ دونوں سیولنگ کے درسان کرتے ہیں تب پورا کمپلٹ ایک مانا جاتا ہے یہ آپ کے مدبردیس میں ہے نربنہ ردی کے ایک دوئی پر استیت ہے مالوہ کے چھترے میں اومکاریسور نامک نربنہ ردی کے بیٹ استیت ہے اجائن سے کھانڑوہ جانے والی ریلوے لائن پر ملٹک کا نامک اسٹیشن ہے یہاں سے ایک استان دس میل دور ہے یہاں پر اومکاریسور اور املیسور دو پرثک پرثک لنگ ہے ہم نے بتایا نا دو الگ الگ ہیں پرنت ایک ہی لنگ کے دو روپ میں ہیں سری اومکاریسور لنگ کو سویمبھو سمجھا جاتا ہے اب تیسرا سوری پانچوا جوتریلنگ ہے کدارنات پانچوا جوتریلنگ اس کا نام ہے کدارنات کدارنات کا یہ پرانا چتر ہے یہ آپ کا اتراخنڈ نامک راج میں پڑتا ہے اور کدارنات یہاں کا جگہ ہے سری کدارنات ہمالے کے کدارنات نامک سرنگ پر اسثیت سکھر کے پورو اور الکنندہ کے تر پر سری بدرینات اور اسثیت ہیں یہاں پر بدرینات اور کدارنات دونوں ہیں اور پسٹی میں مندہ کنی کے کنارے پر کدارنات ہیں یہاں ہری دوار سے ایک سو پچاس میل اور رشی کےس سے ایک سو باتیس میل دور اتراخنڈ راج میں اشتیت ہے اتراخنڈ کو پہلے جب بیواجی تھے اترپردیس سے تو اس کا نام اتران چل تھا اگلا ہے جوتریلنگ بھیم سنکر تو جو بھیمہ سنکر ہے دوستوں یہ بھیمہ سنکر کا یہ فگر رہا ہے چتر یہ مہاراشت کے بھیم سنکر نامک اسثان پر ہے یہ دوستوں سری بھیم سنکر نامک اسثان ناسک سے لگ بھگ 120 مل دور ہے ممبئی سے پورکی اور پونہ سے اتر میں ہے بھیمہ نادی کے کنارے ہی یہ سردری پربت مانا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کی کلپنا ہے کہ سردری پربت کے ایک سکھار کا نام ڈاکنی ہے پرنت سیو پوراڑ میں ایک سے ادھیک اولیک قیبم کتھا کہ انسار بھیم سنکر جوتل لنگ کا اپلنگ سردی پربت ہے اور تتھا مول بھیم سنکر جوتل لنگ اسم کے کام روپ جلے میں گوہاتی کے پاس برمہ پود پہاڑی پر پروانے تھے کچھ لوگوں مانتے ہیں کہ نانی تال جلے کے اجنک نامک اسثان پر استعداد ویسال سیو مندر بھیم سنکر کا اسثان ہے تو اس میں الگ الگ لوگوں کی الگ الگ مانتائیں بھی ہیں اگلا جو ہے جوتل لنگ ہے سات نمبر کا وہ ہے کاشی وشونات کاشی وشونات یہ جوتل لنگ ہے اس کا جو مندر ہے یہ کچھ اس طرح سے بنا ہوئے اس کا چتر رہا ہے یہ اتر پردیس کے وارانسی جلے میں ہیں وارانسی اتر پردیس میں اسیت کاشی وشونات سب سے پرمک جوتل لنگوں میں سے ایک ہے گنگا کے تٹ پر کاشی جوتل لنگ کے درسن ہندووں کے لئے یہ پبیتر مانے جاتے ہیں جو کہ گنگا کے پسٹی میں تٹ پر یہ مندر استثیت ہے یہی پر بھگوان سیو نے پاربتی کو گیاں دینے کے لئے اس مندر کے بغل میں دس فٹ گہراو کنوہ کھو دا تھا اور یہی پر بھگوان سیو جی نے پاربتی کو گیاں دیا تھا اور اسی کے نام پر دوستوں یہاں پر جو کنوہ ہے اسی کے نام پر مسلموں نے اس مندر سے توڑھوڑ قیبار کی اور اسی کے نام پر جو مسجد بنی ہو گیانواپی اسی کنوہ کے نام پر رکھا گیا تھا جو کہ اب جو ہے یہ اس بنارس جو کاسی وشنات کا ہے مندر اسی میں پورا مسجد اب آ چکا ہے کوٹ کے انصار آگے دوستوں آپ کا ترمکشور مندر اس کا یہ چتر رہا یہ مہاراشت کے نکٹ جو ہے مہاراشت ترمکشور کے نکٹ ناسک کے پاس ہے یہ سری ترمکشور جوتل لنگ مہاراشت کے پرانت کے ناسک جلے کے پنچوٹی سے اٹھارہ میل دور برم بگری کے نکٹ گودہ واری کی کنارے بس یہ بنا ہوا ہے اس اس تھان پر پویتر گودہ واری ندی کا ادھم بھی ہوتا ہے تو گودہ واری کا ادھم کہاں سے ہوتا ہے ترمکم کے پہاڑیوں سے یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا اور جانتے بھی ہوں گے ہگلا جوتل لنگ ہے دوستوں پرلام ویدنات پرلام ویدنات جی کا جو جوتل لنگ ہے یہ کہاں پر پڑھتا ہے مہاراشت میں پرلی ویدنات اس تھان پر یہ جوتل لنگ مہاراشت کے بیڑ جلے میں اس تھے اور ویدنات مندر پرلی ویدنات کا اتحاس کہتا ہے کہ رانی اہلیا بھائی ہولکر نے سترہ سو چھے اس بی میں پرلی ویدنات مندر کا جو ہے جیواند کروایا تھا یعنی دوارہ سے پھر سے بنوایا تھا اسے ایسا کہا جاتا ہے کہ ساویتری اور ستیوان یہی رہتے تھے اور یمراج سے اپنی پریپتی کی پران واپس لینے کی ساویتری کا پرسلت گھٹنا یہی ناران پروت کے آسواس گھٹی تھی اس دعوے میں یا انمان لگایا جاتا ہے کی اس دعوے کے نصار اور کہا جاتا ہے کہ پرالی کبھی مدر سمراج کا حصہ تھا جس کے راجہ اسپتی سویتری کے جو ہے پتا تھے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ یواریسی مارک ڈے کو یہاں پرلی ویدنات میں رہنے کا وردان ملیا تھا اس دعوے سے کیونکہ مارک ڈے مہا بھارتی گھٹنا کے سمکالین رہے ہیں تو یہاں سے انہیں انہیں راجہ یوزشٹری سے بات چیت کی تھی اور سمجھا جا سکتا ہے کہ ویدنات کا سیولنگ کم سے کم اسی کال کا ہے سمبھاؤتہ اس سے بھی پہلے کا ہی ہے اور یہ جو اہلیا بھائی ہول کر رہی ہیں انہوں نے ہی کاسی بھی سنات مندر کا پھر سے پنر نرمانت کروایا تھا سترہ سو سولہ اس بھی میں اگلا دوستو ناگشور مندر یہ ناگشور مندر کہاں پر پڑھتا ہے یہ اس کا چترہ رہا ہے یہ گجرات کے درکا ڈوان دوارکہ میں پڑھتا ہے سری ناگشور جوتل لنگ بڑھا اوڈا چھترانگت گھومتی دوارکہ کے عیسان کوڑ میں بارہ تیرہ میل دور ہے نظام ہائیدر آباد راج کے انترگت اوڑا گرام میں استد سیولنگ کو ہی کوئی کوئی ناگشور جوتل لنگ بھی کہتا ہے کچھ لوگوں کا مت ہے یا کہنا ہے کہ علموڑا سے سترہ میل دور اتر پورب میں جو یوگیس یعنی کی جاگشور سیولنگ ہی ناگشور جوتل لنگ ہے وہیں گیارہ نمبر پر ہیں سری رامیشورم جو سری رامیشورم ہے یہ اس مندر کا چتر ہے یہ تمیلناڑو میں استدھت ہے اور یہ رامیشورم میں پڑھتا ہے سری رامیشور تیر تمیلناڑو پرانت کے رامناڑ جلے میں ہے یہاں جلہ جو ہے لنکا بیجے کے پسچات بھگوان سری رام نے اپنے آراد دیو سنکر کی پوجا کی تھی جوتل لنگ کو سری رامیشور یا سری رامیشور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور لاسٹ ہے جو 12 نمبر کے جوتل لنگ ہے اس کا کیا نام ہے گھومیشور تو گھومیشور جو ہے یہ مہاراشٹ میں ہیں اور یہ ایلورا کے نکٹ اورنگواباد جلے میں پڑھتا ہے کس جلے میں اورنگواباد کے جلے میں گھومیشور جوتل لنگ کو گھرشنا سور بھی کہا جاتا ہے اور اس کا جو اسطحان ہے یہ دوستو مہاراش پراند کے دولت آباد اسٹیشن سے بارہ میل دور ہے جو کی بیرول گاؤں میں پڑتا ہے تو دوستو یہ تھے بھارت میں اس سے سب ہی بارہ جوتری لنگو کے بھی سمیں سمجھ سے جانکاری ہیں اگر یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک و اپنے دوستوں کے ساتھ شیل ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے ہرہر مہا دے ہو